بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میری تمام یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے اور بہت اچھے سے گارننگ بھی کہہ رہے ہوں گے تو دیئے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اولاب کے پودے کے بارے میں بتانا چاہیوں کہ سردیوں میں آپ اولاب کے پودے پر زیادہ پھول اور برڈز جو ہیں کس طرح لے سکتے ہیں تو دیئے فرنڈز آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ یقین جانے کے پچھلے دو مہینے میں یہ کوئی اس پہ میں پچاس سے زیادہ ایک پودے پہ پچاس سے زیادہ پھول لے چکی ہوں تو دیئے فرنڈز میں نے کس طرح لے لیے ہیں پہلے تو میں نے بولا تھا اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہے تو ایک چیز تو میں نے بولی تھی کہ سب سے پہلی بات کہ میں پریفر کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایک انگلیش روز ہوتا ہے ایک دیسی روز ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ سردیوں کا تو یہ کہہ لیں کہ باقی رونک ہے بہت کھلتا ہے غلاب سردیوں میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گارڈن میں بہت کلر کے غلاب بڑے ہوتے ہیں کئی کلر کے ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ خوبصورت نظر آتی ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ انگلیش غلاب ہائی بیٹ بھی جس کو بولنا چاہیے میرے خیال میں تو انگلیش غلاب ہوتا ہے انگلیش غلاب کی میں کچھ باتیں بتاتی چلوں آپ کو ایک تو اس کا وہ سردیوں میں موصلی پھول دیتا ہے اس کی عمر بتا دیں تو ایک سال سے دوسرے سال تک اس کو لے جانا بہت مشکل ہے ایک سیزن کے بعد بہت کیئر مانگنے کے بعد کوئی ایک آدھ پودا بچے دو بچے میں نے جتنی دفعہ بھی لی ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں جتنی مرضی کیئر کر لو اور خاص جب آپ پروف ٹاپ پہ گارنی کرتے ہیں تو ان کی کیئر کافی مشکل ہو جاتی ہے پھر ہر وہ مہنگا بھی ہوتا ہے سب سے بڑی بات کہ وہ انگلیش غلاب مہنگا ہوتا ہے دیسی غلاب کی بات بتاتی چلوں تو دیسی غلاب اور اس میں اور کیا ڈیفنس ہے دیسی غلاب آپ یقین کریں کہ باغ میں جب یہ کھیلتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ گروب ہے اس گروب ہے کہ اندر آپ پہلے اس کا دیکھیں کہ یہ میں اندازن یقین کریں کہ نومبر اور دسمبر یہ میں نے ڈیلی بیس پیس پہ سات آٹھ پھول اتنے ہی خوبصورت کھلتے ہیں تو اتنے میں پھول لے چکی ہوں اسے کہ اب یہ ہے کہ ان کی میں نے ایک دفعہ دوبارہ پروننگ ساست کی ہے اور ابھی یہ دیکھیں بڑ کا سائز ان کا ذرا چھوڑ دے ہونے لگ گیا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سردیوں میں ہم نے ابھی تو آپ دیکھیں کہ جو گرانڈ فلور پہ لگے ہوئے کہ آ رہی ہوں کہ اندر اس پہ ابھی اتنا پہلانا شروع نہیں ہوئے ہوتی ہے گلگند لوگ بناتے ہیں گلگند آپ دیکھئے گا گوگل پہ سرچ کیجئے گا اس کے بہت فائدے ہیں دیسی گلاب سے بنتا ہے تو جو آپ کا انگلی شروع ہوتا ہے اس کی سمیل اگر ہوگی بھی تو بہت ہلکی سی اگر وہ بھی پاس جا کے سنگے تو اس کی خشبوں نہیں ہوتی سردیوں میں یہ دیکھیں آپ دیسی گلاب اتنا خوبصورت ہے اور کافی بڑے سائز میں یہ بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات مہکا دیتے ہیں آپ کے گارڈن کو ہر طرف فضائج سے مہک جاتی ہے چاروں طرف آپ کو اس کی مہک نظر آئے گی اور یہ دو کلر کا ہوتا ہے ایک پنک اور ایک ریٹ دو کلر میں یہ ہوتا ہے دیسی گلاب تو گلاب کے پودے میں آپ سردیوں میں کس طرح زیادہ اس کے پھول لے سکتے ہیں اور زیادہ برز لے سکتے ہیں کہ پھول پودے پہ ختم نہ ہونے پائے آپ دیکھیں کہ ایک فلاور پود کے اندر کتنی کس کے پاس مٹی ہوگی تھوڑی سی لیمیٹیڈ سی ہوگی اور اتنا ہم نے اسے پھول لینا ہے کہ ہمارا گارڈن خوبصور لگتا رہے تو اس کے لئے میسکی کیر کی تو ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلی بات کہ آپ جو ہے اس کے پیندے میں کبھی بھی جو آپ کا گلاب کا پھول ہے اس کے پیندے میں کبھی بھی گھاس پوس نہ ہونے دیں یا کوئی اور چیز نہ لگائیں ٹھیک ہو گیا اس کے پیندے کو آپ ساپ سترا رکھیں اس کی خوبصور نکالتے رہیں اور اس کی سرفیس جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ خوش کرانی چاہیے میں نے مکپلی کے کچھ چلکے اور میں تو سچ بتا ہوں تو میں فل آرگینک طریقے سے چیزیں لیتی ہوں تو ان کو کمپوسٹ بھی جو ہے میری وہ گھر کی آپ کہہ لیں کہ ورمی کمپوسٹ ہی ہوتی ہے جو کہ گھر کی چیزوں سے ہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو انڈے کے چلکے نظر آ رہے ہیں ساتھ کو آپ کو مکپلی کے چلکے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد میں جو لیکوڈ فٹیلائزر ہر میپ پھل ہر سبزی ہر پھول والے بودے کو دیتی ہوں جو کہ میں بار بار ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں وہی میں دیتی ہوں اچھا ایک تو آپ نے کیا کیا کہ اس کی اپنے جڑی پوٹی کوئی نہیں رہنے دینی اس کی گھڑائی کرتے رہنے اور گھڑائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی خوشک آپ نے مطلب زیادہ خوشک نہیں ہونے دینا نمی بھی رہنے دینی ہے تو اس کے دوسری بات یہ کہ یہ دیسی گلاب ہیں میں تھوڑا سا فرق پتا دوں دیسی گلاب کے سکر نہیں ہوتے کیونکہ یہ کلم لگا کے تو یہ پورا بوشی ہو جاتا ہے ایک جنگلی گلاب ہوتا ہے جنگلی گلاب اور اس کا میں تھوڑا سا ڈیفرنس بھی بتا دوں جنگلی گلاب بہت تیزی سے گروت کرتا ہے اس پر بہت کانٹے ہوتے ہیں اس کے سات پتے ہوتے ہیں ایک اس کے یہ دکھے یہ سات پتے ہوتے ہیں اور کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس پر پھول نہیں آتے کبھی کتنے سالوں کے بعد کوئی ایک آدھل کا چھوٹا سا پھول آدھے رنپتیوں والا تو وہ ہے تو اب اس کی آپ نے گوڑائی آپ نے سکر اس کے نہیں ہے تو سکر آپ کے انگلیش گلاب کے ہوتے ہیں جو کہ کلم جو آپ نے اس کی کی ہوتی ہے پیونٹ کی ہوتی ہے تو اس کے آپ نے سکر نکالتے رہنا ہے تو ابھی تو میں اس کی بات کہہ رہی ہوں آپ کو دیسی گلاب کی جو اتنا خوبصورت اتنا خوشہو دینے والا ہے اب آپ نے اس کی گوڑی کر دینی ہے ڈیئے فرینڈز ٹھیک ہو گیا اور آپ نے اگر آپ کے یہاں سے نکر ہے آپ نے بہت تیزی سے پھڑ ہے تو وہ سکر وہ جنگلی گلاب آپ نے دیکھ لینا ہے جنگلی اس کی نانس اس کی کہ وہ بہت لمبی تیزی سے بھڑی ہے اور اس پر کانٹے ہیں اور سات پتے ہیں تو اس کو آپ نکال دیں تاکہ وہ ساری انرجی وہ نہ لیتا رہے اس کے بعد اس کی آپ نے چاروں طرف سے گہری گوڑائی کر دی ہیں یہ دیکھیں گوڑائی بہت ضروری ہے گوڑی کرنا اس کی گوڑائی کرتے ہیں گوڑائی کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی تھوڑی چاروں طرف سے ہم نے نا یوں یہ دیکھیں اس طرح میں بتا دوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے یہ چاروں طرف سے یوں آپ نے کیا کرنے ہیں میں ادھر ساتھ لگا دیتا ہوں ایسے آپ نے ڈیپ اس طرح یہ دیکھیں ڈیپ آپ نے مٹی اس کو نکال لیں یہ سائٹ پہ کریں ڈیپ اس کو مٹی لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر فرٹیلائزر ڈالنے ہیں کون سا میں لیکفر فرٹیلائزر بہت ڈالتی ہوں یا اس کے اندر کاؤڈم کمپوز کاؤڈم کمپوز اس طرح کاؤڈم اگر آپ تازی گوبر کی کھار ڈالنے گے تو وہ فنگس کا باعث بنے گی اور پودہ ہمارا خراب کر دے گی اس لئے آپ نے یوں کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے ڈیپ کہ آپ نے خوش گوبر کی کھار لینی ہے یہ جہاں سے آپ نے یہ دیکھے ڈیپ نکال لیا ہے اس پہ اندر یوں ڈال کے اس کے اوپر چاروں طرف آپ نے اس طرح نکال کے اس طرح وہ جو مٹی نکال لیا ہے اس کو یوں اوپر دیتے ہیں نا یہ دیکھے ایسے آپ نے اس طرف سے کر لی گوڑی کرنے کے بعد گوڑی اس طرح کرنی ہے مٹی نکال لیں آپ اگر آپ کی وہ مشکل لگ رہا ہے اس طرح اس کے اندر ڈالتے جائیں یہ اس کے اوپر یوں اب یہ دیکھیں اسی طرح چاروں طرف میں نے ڈال دی ہے یہ یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہ مٹی ڈال دینی ہے اور اس آپ دیکھیں کہ مٹی نکال لیا ہے اسی مٹی کو ہم نے اس کو اوپر ڈال دی ہے اور مہینے میں ہم نے ایک دفعہ گوڑکات کو ضرور استعمال کرنا اس کے بعد لیکوڑ فرٹیلائزر بھی پندرہ دن کے بعد اس میں میں دے دیتی ہوں جو کہ وہ ہوتا ہے پھالو آپ کے لئے سبزیوں کے چھلکوں کا ٹھیک ہو گیا دیو فرنس تو اس کے بعد آپ دیکھیں لیکوڑ فرٹیلائزر دینے کے بعد جو آپ نے کم از کم وہ لیکوڑ فرٹیلائزر آپ کا چوبیس گھنڈے تک بھگو گا رکھنا ہے اس میں آپ نے اگر آپ اس طرح نہیں دے رہے گوبر کی کھار تو اس لیکوڑ فرٹیلائزر جب چھلکے ڈال دیں تو اندر گوبر کی کھار ڈال دیں تو بھی اس پانی کے اندر آپ کہلیں کہ اس کی ساری طاقت آجے گی تو وہ پانی اس کے اندر دیں جلدی آپ نے اگر اس کا لینے ریزلٹ لینے تو ورنہ اس طرح بہترین ہے آہستہ آہستہ وہ اس کو طاقت دیتی رہے گی اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پودے پر اٹیک ہو گیا ہے کسی بھی کیڑے کا تو آپ نے ایک تو آپ نے یہ یلو پتے اس کے توڑتے رہنے ہیں یلو پتوں کو اوپر نہیں آنے بھی دیکھیں آپ کو کہیں بھی پھیلا پتہ کوئی نظر نہیں آرہا تو پھیلے پتے بلکل ہی ہونے چاہیئے پھیلے پتوں وہ نکالتے رہیں اس کے بعد آپ نیم کھلیں نیم کھلیں کی بجائے میں نے بولا کہ میں نیم کے پتے جو کس وقت نہیں ہیں میرے پاس جہاں میں جوپے جاتی ہوں وہاں نیم کا درخت ہے وہاں سے میں توڑوا لیتی ہوں اور اس کا پانی میں نکال کے اس کا بھی میں پانی ہی دیتی ٹھیک ہوگی تو بعض لوگ ڈی اے پی دیتے ہیں تو کچھ پچاس گرام کہلیں یا اسے تھوڑی سی کام کہلیں تو میں نے کبھی یقین کریں کسی اپنی سبزی کسی پھالدار پودے کسی پھوندار پودے کسی پرمنٹ پلانٹ کو ڈی اے پی نہیں دی یہاں پہ ڈی پی کرتے ہیں اگر آپ ڈی اے پی اولمی کمپوسٹ وہی استعمال کرنی چاہیے یہ تمام فٹی لائزر اس پودے کے لیے بہت ضرور ہیں ڈیئے فرنڈ آپ دیکھئے گا کہ جتنی بھی فضول چیزیں نکالنے کے بعد گوڑائی کرتے رہیں اس کو فٹی لائزر دیتے رہیں اس کی صفائی کا خیار رکھیں اس کے یقین کریں آپ کی گارڈن کو مہکاتا رہے گا اور آپ کا دل بھی خوش کرتا رہے گا اور آپ بھی خوش رہیں گے سردیوں میں بچ اتنا گام کریں پھر اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ پانی اس کو دے دینا پانی اتنا دینا کہ اس کی مٹی ناملی ہو جائے اور ایکسرا پانی ڈرین ہو جائے تو پانی اس کے اندر رکھا نہیں رہنا چاہیے ڈیئے فرنڈز اپنے تمام پودے میرے جتنے بھی ہیں میں یہی کام کروں گی آپ بھی سرسوں کے لئے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں میں صرف سب سے زیادہ پریفرس آپ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے پول ہیں اور میری پانی ویڈیوز دیکھئے گا کتنے پول ہیں میں اسی چیز کو پریفر کرتے ہوں یہی آپ دیتے جائیں اور یہ دیکھیں کہ ایک پودے کے اندر اور ایک اور چیز میں بتاتی چلوں جاتے جاتے ہیں کہ جتنے پودے میں نے کہا کہ اس کے تقریبا آپ کہلیں کہ نیس سینچری تو کہلیں پچاس سے پچاس تو بہت کام ہے اسے کہیں زیادہ لیے ہوں کہ دیکھیں تو جو مطلب پودہ آپ کا خشک ہو جاتا ہے گر جاتا ہے بیڈ ہو جاتا ہے اس کو آپ نے آپ کہلیں کہ دو آپ نے جس طرح یہ ہے بیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ نے چھوڑ کے یہاں سے اس کو کٹ کر دینا ہے کٹ کر کے اس کو اوپر نہیں رہنے دینا کہ یہ نہ ہو کہ وہ بیج بننے شروع ہو جائے اور تمام جو ہماری پودے کی انرجی ہے وہ بیج بننے میں لگ جو روز کے پھالہ میں نہ مل سکے یا میم کے پھول نہ نکلیں تو اس لئے ان کو آپ نے ساتھ ساتھ ان کو ختم کرتے جانا نکالتے جانا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کتنے پھول تھے یہ سب پھولوں کو میں نے اسی طرح کٹ کر کے یہ دیکھیں کتنے دھیروں تھے یہ جو اسی طرح نکالتے رہنے تو انشاءاللہ آپ کو دھیروں پھول بنتے رہیں گے ڈیئر فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے بارے میں یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو برائے مہربانی اس کے سلحے میں میرا جانہ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا فیملی اور فرنڈز ساتھ شیئر تو لازمی کیجئے گا ڈیئر فرنڈز